موسیقی نوجوانوں میں یہ جذبہ موجود ہے کہ آج بھی وہ جمہوریت کو عوام کی پلاہ کے لیے لے کے آگیاتے ہیں اور اپنی زندگی اس کام کے لیے وقت کر دیتے ہیں شہوپرا کی سیاست میں حلچل مچانے والا ایک ایسا نوجوان کہ جو دوہزار اٹھارہ میں جنرل الیکشن میں سامنے آیا تو بائیس ہزار ورڈ لے کے اپنے آپ کو اپنے نام کو جہاں اس نے منوایا وہاں ورطہ حیرت میں بھی سیاسی حریفوں کو ڈال دیا تین سال کی جب خموشی توڑی دوہزار بائیس کے زمنی الیکشن میں جہاں متقابل مسلم ایک نون تھی تو ساتھ پی ٹی آئی تحریک کے وہ نوجوان تھے مگر جب عمران ہاں سٹیج پہ آئے تو شہوپرا کا ایک ایسا نوجوان کا چہرہ سامنے آیا جس نے بڑے بڑے سیاسی حریفوں کو سوچنے پہ مجبور کر دیا تیاب راشت سندو پی ٹی آئی میں شمولی تختیار کی اب آئے گئے کا لہم عمل کیا ہے آگے کی سوچ کیا ہے آئے گئے کا ویجن کیا ہے عمران کے ویجن کے ساتھ کتنا آگے چل پائے گا بات کرتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ تیاب راشت تین سال کی خموشی توڑی عمران ہاں کے ساتھ پی ٹی آئی میں شمولی تختیار کی کیا بجوہات اختر بھئی جو خموشی کا مسئلہ ہے وہ تو اس طرح تھا میں نے دو جماعتوں کی اپوزیشن کو جھیلا ایک مسلم لیگ نون کی جو یہاں سے ایک سیٹنگ ام این اے تھے اور دیفنیٹلی دوسرے وہ جو میرے خلاف جنہوں نے الیکشن جیتا اور وہ اللہ نے انہیں منسٹر بنایا تو بظاہرا تو شاید اس طرح نہ آپ کو محسوس ہوئے لیکن اسے کہتے ہیں کہ انڈر در اوف میں نے ان دونوں جماعتوں کی اپوزیشن کو جھیلا اور جو میرے ساتھی دو اس جنہوں نے دو ہزار اٹھارہ کے الیکشن میں میرا ساتھ دیا ریجیم چینج کا سارا اپریشن شروع ہوا اور اس کے بعد میں نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ میں اب اس جماعت میں نہیں رہوں گا اور میں عمران خان کے ویجن کے ساتھ کھڑا ہوں گا جب آپ کا ضمیر مطمئن ہو اور جب آپ کو اس بات کا حساس ہو کہ جو آپ نے فیصلہ کیا ہے اس میں اللہ جانتا ہے کہ آپ کے فیصلے کی نیت کیا دی تو پھر میں سمجھتا ہوں یہ سب چیزیں بے مائنی ہیں اور یقیناً میرا عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہونے کا مقصد ایک خوددار پاکستان اور ایک خودمختار پاکستان کو دیکھنا ہے پاکستان مسلم لیگ کے مضبوط دھڑے امیہ جویلتی کے ساتھ کھڑے رہے ہیں اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ تھوڑ سا پیچھے ہو گیا تھوڑ سا پیچھے نہ ہوا پھر زیادہ پیچھے ہو گیا وجوہات کیا بنی دیکھیں وجوہات بہت سادہ سی ہیں میں نے دیکھیں دورزار تیرہ چودہ کے بعد اپنی زندگی میں ایک ہی کام کیا تھا مدب میں سمجھتا ہوں اور وہ یہ کام تھا کہ میں دن رات سیاست کی اور پارٹی کے پیٹ فارم کے کی دورونے کی وجوہات دیفینیٹلی یہی تھی کہ جب اٹھارا کا الیکشن آیا اور چونکہ میں یہ سمجھتا تھا کہ جو ایک محنت اور جو ایک پارٹی کے لیے کام کیا ہے اس میں شاید اور میرے جو شہر کے لوگ یہ سمجھتے تھے کہ تیاب ڈیزرب کرتا ہے اور اس کا ہی نتیجہ تھا جو اللہ نے اتنے ووٹ عطا کی بائیس ہزار سکس وفٹی نائن ووٹس تھے تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ پیغام تھا ان لوگوں کے لیے جو یہ سمجھتے تھے کہ تیاب ڈیزرب نہیں کرتا لوگوں نے میرے اللہ کے فضل اور کرم سے یہ پیغام دیا نہیں تیاب ڈیزرب کرتا سمجھتے ہیں کہ نان صافی ہوئی تھی یقیناً ہوئی تھی اور میرا سٹانس بھی اس نان صافی کے خلاف تھا تو کپتان کی ایسی کونسی آدہ اور کونسی ایسی خوبی پسند آئی کہ کپتان کی طرف ارجو کر لیا اور کپتان کو سینے سے لگا لیا دیکھیں میں نے آپ کو پہلے جس طرح بتایا ہے کہ کون پاکستانی خود مختار پاکستانی دیکھنا چاہتا ہے نو ڈاؤٹ امریکہ is a reality اور being a پاکستانی اور being a مطابق آپ یہ سمجھ نہیں کہ جو اللہ نے ایک تھوڑا بہت ایک وین دی ہے اس کے مطابق آئی کمپلیٹلی انڈرسٹینڈ کہ امریکہ is a reality اور آپ امریکہ کے بغیر نہیں چل سکتے لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ امریکہ کے غلام بن جائیں آپ کو ان سے بات کرنی پڑے گی کہ آپ مطلب آپ نہیں یہ فیصلہ کر سکتے کہ کون سی پارٹی پاکستان میں رول کرے گی اور کون سی پارٹی پاکستان سے آپ کی بات نہیں مانے گی تو اسے آپ گھر بیگ دیں گے وہ تو الیکشن میں سامنے آ گیا جو کراچی میں ہوئے بے شمار الیکشن میں آ گیا پروری میں آپ رنہ تنویر کے ساتھ جو محقی وزیر ہیں تعلیم کے آپ شباشرک کو ملے پانچ مہ بات آپ امرہ کو مل پائے کیا وہاں کمیٹمنٹ کو ڈیل نہیں ہوئی نہیں کمیٹمنٹ ڈیل شاید وہاں زیادہ بہتر تھی یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے میں امتونی سپیکے ہیں تکٹ کلارا تو خانے لگایا نہیں بلکل بھی نہیں لگایا میں نے مانگی ہے امیدوار تو نہیں امیدوار دیکھیں امیدوار کیا بتا میں چیف مینیسٹر کا ہوں خواب دیکھنے میں اور میند کرنے میں اور اللہ سے مانگنے میں کسی امران کے جلے بن گئے آپ بالکل کچھ چیز ملے یا نہ ملے میں دیکھیں اللہ مجھے واقع دے اللہ پر امید ہے کہ اللہ نے مجھے اتنی قابلیت دی بھی ہے کہ میں پاویف کنجاب کا چیف مینیسٹر بن سکتا ہوں میرا ایک سٹانس ہے وہ سٹانس یہ ہے کہ شوہوپورا کی پولیٹکس میں جو غلط آدمی ہیں انشاءاللہ میں اس کے ساتھ نہیں کھڑا ہوں اب آپ تین چار دن پہلے شوہوپورا میں ایک انسیڈنٹ ہوئے نورہ کشتی کے نام لیے گئے ہیں اس دن میں نے اللہ کا سجدے ریز ہو کے شکر ادا کیا کہ میں نے وہ سفر اختتام کر دیا تھا کیونکہ مجھے تو جتنا مرضی فائدہ ہوتا میرا جس جس پرنسپل کے خلاف جس پرنسپل کے جس کے ساتھ اختلاف ہے مجھے ہزاروں عربوں کا فائدہ ہوتا ہو تو میں اس چخص کے ساتھ نہیں کھڑا ہوں گا تو فیوچر میں آپ نے لوگ کو اکٹھا کر کے کیا کرنے کا جاتا ہے دیکھیں پارٹی کے لیے کام کرنا ہے عمران خان کے لیے کام کرنا ہے اس کے ویجن کے لیے کام کرنا ہے اور انڈریکٹی عمران خان کے لیے کام کرنا ہے ایسی ہے کہ آپ پاکستان کے لیے کام کرنا ہے میں نے خان صاحب کو یہ کہا میں خان صاحب دیکھیں پولیٹکس میرا شوق ہے یہ اس شوق کو نہ آپ نکال سکتے ہیں نا کوئی اور نکال سکتا ہے پولیٹکس کو کرنی ہے this is the fact ہاں کہاں کرنی ہے وہ اللہ کی رحمت و کرم کے بعد آپ نے ڈیسائیڈ کرنی ہے کیونکہ آپ آپ کیوں کہ تیاب صاحب ایمین ایلیکشن لڑے میں کوچ جاؤں گا آپ کہیں گے ایم پی ایلیکشن لڑے میں لڑوں گا ایون کہ آپ مجھے یہ کہیں گے نہیں تیاب تم کانسلر کا ایلیکشن لڑو تو میں کانسلر کا ایلیکشن کی لڑوں گا اتنا اعتماد ہے کبان کے اللہ کے فضل سے آپ کا مریم کے ساتھ بھی لائز زونڈ رہا پارٹی لیول پہ آکے آپ نے ان کے لیے بہت زیادہ کرداردار کیا مگر دوسری طرف شہباز گل کی ڈرائیور کی بیوی اس کے لیے کچھ قانون کچھ اور یہ تو بات ہے یہ rule of law نہیں ہے یہی خان صاحب نے کہا کہ اگر میں ان چوروں کو آج چھوڑ دوں گا کس کو نہیں پتا دیکھیں میرا ایک سمپل سا فارمولا ہے آپ شہوپورا میں وہ فارمولا اپلائے کر لیں پنجاب میں اپلائے کر لیں سیاست میں آنے سے پہلے حال احوال دیکھ لیں اور منسٹر ایمن نے ایم پی اے کچھ بننے کے بعد حال احوال دیکھ لیں اگر انہوں نے اپنے پولیٹکس کو اپنی دولت کو بڑھانے کے لیے استعمال کیا پھر انہوں نے حدمت کا ڈھانگ رچائے انڈریکٹلی انہوں نے اپنا کاروبار کیا دو بزارتیں اس وقت شہوپورا کے بات ہیں ایک تو وزیر قانون ہے اور دوسرا مشیر ہے ایک اور بھی ہے وہ ہمارے شکیل شکیل عطا بھی رکھت تین ہے بلکہ چار ہیں ایک پیڈل منسٹر بھی ہیں چار کہنے شہر میں پی ٹی اے کی بات ہاں پی ٹی اے کاف لیگ اور پی ٹی اے اکلے تین آگے ان نوجوانوں کا مستقبل کیا دے گھنے سر نوجوانوں کا مستقبل بہت برائٹ ہے بہت برائٹ ہے خان صاحب پرائم منسٹر رہے ہیں تو انہوں نے دس بنی گالہ بنا لی ہیں پھر خان غلط ہے اگر آج بھی وہی بنی گالہ ہے اس کے ٹوٹے دروازے ہیں وہاں صرف آپ کو پانی ملنے ہیں اور چائے بھی ملنی ہے تو ایک بڑی سادہ سی چائے ملنی ہے دیکھر میں نے تو دونوں کا نظام دیکھ لیا ہے میرے اللہ کے کرم فضل ہیں جو دوسری بات آپ نے کی ہے میں آپ کو پورے وسوق سے کہتا ہوں بھائی جان کہ اس دفعہ جو ٹکٹس ہیں نا وہ خان صاحب نے خود انٹرویو کر کے دیں گی جو میرٹ پر اترتا ہوگا اسے ملیں گی اور انشاءاللہ خان کا جو میرٹ ہوگا انشاءاللہ میرے اللہ کے فضل و کرم سے دیکھیں میں بات اتنی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ جو لوگ سمجھتے ہیں نا کہ میں نے اپنے فائدہ کے لیے فیصلہ کی ہے مجھے شاید وہاں سے زیادہ اچھی آفرز دیں گی لیکن میں اتنا مزے میں اور اتنا کمفرٹیبل ہوں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا اگر اللہ نے موقع دیا تو I'll definitely do اگر خان نے کہا کہ تم ان سب چیزوں کے بغیر خدمت کرو پارٹی کے لیے کام کرو تو انشاءاللہ اس میں بھی خان کے ساتھ سیاست خدمت شوق یہ دل کی بات تھی تیاب راشد کی تیاب راشد کی جو باتیں ہیں جو اس کا لبو لہجہ ہے اس میں خان کی باتیں جلک رہی ہیں یہ وہی نوجوان کہ جو جاتی عمرہ میں فیملی میں شامل رہا ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رہا پاکستان مسلم لیگ نون کے پلیٹ فارم سے اپنے ذمہ داریاں بے احسن ترکے سے انجام دی آج وہی نوجوان کپتان کے گنگار رہے کپتان کی باتیں شیئر کر رہے کپتان کا ویجن نوجوان نسل تک پہنچ جا رہے اب آگے دیکھنا ہے کہ وقت اس نوجوان کے لیے کیا کچھ لے کے آتا ہے آج کے سیشن سے یو پنجاب کو لائٹ بھی کیجئے گا شیئر بھی کیجئے گا اور سبکرائب بھی کیجئے گا اللہ نگے بان پاکستان زندہ بات